ہیلو فرنڈس ویلکم ٹو اگزام گروہ افیشل یوٹیب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارا اچھ کے اس ویڈیو میں فرنڈس دیکھئے یہاں پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بیسٹ پوسٹ آف گروپ ڈی یعنی کہ گروپ ڈی میں کون سی سب سے اچھی پوسٹ ہے دیکھیں اگر بات کرتے ہیں سب سے اچھی پوسٹ کے بارے میں تو آپ کسی پوسٹ کو اچھا کس آدھار پر کہیں گے اگر اس میں سیلری اچھی ہوگی اس میں پروموشن کے چانسز زیادہ ہوں گے اس میں آپ کو آسانی سے چھٹیاں مل جائیں گی یا پھر جو آپ کی جو پروفائل ہے یعنی جو آپ کا ورک ہے وہ کافی زیادہ ایزی ہوگا اگر یہ ساری چیزیں آپ کو کسی پوسٹ میں ملتی ہیں تو آپ اس کو سب سے اچھی پوسٹ کہیں گے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گروپ ڈی میں ایسی کوئی بھی پوسٹ نہیں ہے جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں کیونکہ دیکھیں گروپ ڈی میں کیا ہوتا ہے سبھی پوسٹ جو ہے وہ الگ الگ ہیں یعنی کہ سبھی پوسٹ پر جو کام کرنا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو سبھی پوسٹ میں تھوڑا تھوڑا یہاں پر ڈیفرنس ہے تو بیسکلی آج کسی ویڈی میں ہم لوگ بات کریں گے کی سیلری پروموشن ہولیڈے اور جو پروفائل ان چاروں پوائنٹس کے آدھار پر ہم لوگ بات کریں گے کی کون سی پوسٹ جو ہے ان میں فٹ ہوتی ہے اور کون سی پوسٹ جو اس کے اکارڈنگ سب سے بیسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو آپ لوگوں کو لاس تک دیکھنا ہے لاس تک اگر آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں اچھے سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا آپ لوگوں سے ریکوست ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے فیوچر میں اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو دیکھیں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں گروپ ڈی کی بیسٹ پوسٹ کے بارے میں حالانکہ ویسے تو دیکھیں گروپ ڈی میں سبھی پوسٹ اچھی ہیں میرے اکارڈنگ دیکھیں ابھی کے جو ایمپلائمنٹ کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی بھی پوسٹ مل جائے بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی سٹوڈنٹ کے مند میں کہیں نہ کہیں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے ایک اچھی پوسٹ مل جائے ایک اچھی پوسٹ کس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تھوڑا سیلری کے بارے میں دیکھیں جو گروپ ڈی کی سبھی پوسٹ ہوتی ہے اس میں سیلری لگ بگ یہاں پر سیم رہتی ہے بیسک پر سبھی پوسٹ کا اٹھارہ جار روپے ہے ڈی ہے سترہ پرسنٹ جو حالی میں چل رہا ہے اس کے قارڈنگ ملتا ہے اچھارے دیکھیں یہاں پر چوبیس پرسنٹ سولہ پرسنٹ اور آٹھ پرسنٹ ملتا ہے میٹرو سٹی میں ہے تو چوبیس پرسنٹ ملے گا اگر تھوڑی سی موڈریٹ سٹی میں ہے تو سولہ پرسنٹ ملے گا ادروائز گرامین شیطر میں آپ کو آٹھ پرسنٹ ملے گا ٹھیک ہے ٹی اے کی بات کرتے ہیں اگر ٹرانسپورٹ آلاؤنس کی تو سبھی پوسٹ میں ٹرانسپورٹ آلاؤنس آپ کو سیم ملتا ہے ایک ہزار کے سمتھنگ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اینے چین یعنی کہ نیشنل ہولیڈی آلاؤنس 384 پرڈے کے حساب سے سبھی پوسٹ میں ملتا ہے اور ٹرانسپورٹ آلاؤنس کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بھی سبھی پوسٹ میں سیم ملتا ہے اگر آپ کو ڈیوٹی کے لیے ٹریول کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر بات کرتے ہیں دیکھیں سیلڈی کے کارڈنگ جو ایک ماتر پوسٹ ہے جو یہاں پر تھوٹا سا ایکسٹرا بینیفٹ آپ کو دے دے گی وہ ہے آپ کی ٹریک مین کی پوسٹ دیکھیں کیونکہ ٹریک مین کی پوسٹ میں کیا ہوتا ہے 2700 روپے ایکسٹرا یہاں پر ملتا ہے ایزار رسک اللاؤنس کے دیکھیں جو ریلوے گروپ ڈی کے ٹریک مین ہوتے ہیں ان کو ٹریک پر کام کرنا ہوتا ہے اس لئے گورنمنٹ یہ مانتی ہے کہ ان کی جان کو تھوٹا سا رسک یہاں پر رہتا ہے اس لئے ان کو 2700 روپے ایزار رسک اللاؤنس کے روپ میں دے جاتے ہیں جو باقی کسی بھی پوسٹ میں نہیں دے جاتے ہیں تو اگر گروپ ڈی کی پوسٹ میں آپ کو سیلری اچھی چاہیے تو گروپ ڈی میں ٹریک مین کی پوسٹ پر آپ لوگ جوائن کریں گے تو آپ کو یہاں پر 2700 روپے ایکسٹرا اللاؤنس کے روپ میں مل جائیں گے تو سیلری کے ادھار پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹریک مین کی پوسٹ یہاں پر سب سے زیادہ بیٹر رہتی ہے اب دیکھیں سیکنڈ یہاں پر رہتا ہے پروموشن سبھی کی اچھا ہوتی ہے کہ گروپ ڈی میں اگر میں جوائن کر چکا ہوں تو یہاں پر جلدی سے جلدی پروموشن مل جائیں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جو ہے اپنی پوری لائف گروپ ڈی کی جاب میں نہیں بتانا چاہتا ہے تو دیکھیں اگر پروموشن کے ادھار پر بات کرتے ہیں تو دو پوسٹ یہاں پر ایسی ہیں جو ٹریک دپارٹمنٹ میں آتی ہیں اور وہ ہے پوائنٹسمن اور گیٹسمن کی دیکھیں پوائنٹسمن اور گیٹسمن میں پروموشن کے چانسے سب سے زیادہ رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے آپ کے لڈی سی کا اگزام بہت جلدی ہوتا رہتا ہے آپ کے لڈی سی کا اگزام ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک آپ کا لڈی سی ای ہوتا ہے یعنی کی لیمٹیڈ دپارٹمنٹل کمپیٹیٹیو اگزام اور ایک آپ کا ہوتا ہے جی ڈی سی ای یعنی کی جرنل ڈپارٹمنٹل کمپیٹیٹیو اگزام اب دیکھیں ان میں ڈی فرنس کیا ہوتا ہے جو آپ کا ایل ڈی سی ہوتا ہے اب دیکھیں اگر ٹریک دپارٹمنٹ میں ایل ڈی سی کی پوسٹ آتی ہے تو صرف جو آپ کے ٹریک دپارٹمنٹ کے بندے ہیں یعنی کی جو ٹریک دپارٹمنٹ کے ایمپلائے ہیں صرف وہ ہی وہاں پر اگزام دیں گے تو یہاں پر کومپیٹیشن کم رہتا ہے اور یہاں پر پرموشن کے چانسز زیادہ بن جاتے ہیں لیکن جو آپ کا جنرل دپارٹمنٹل کومپیٹیٹیو اگزام ہوتا ہے جو جی ڈی سی کا اگزام ہوتا ہے اس میں سبھی دپارٹمنٹ کے جو ایمپلائی ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر کومپیٹیشن لیول تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جو آپ کی دپارٹمنٹ یہ پوسٹ آتی ہے ہاں پر ویکنسی بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جی ڈی سی والوں کے لیے پرموشن لینے تو آپ کو جب پوائنٹسمن کی پوسٹ ہے اور گیٹمن کی پوسٹ ہے اس میں آپ کو سب سے جلدی پرموشن ملنے کے چانسز رہتے ہیں تو پرموشن کے ادار پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوائنٹسمن اور گیٹمن کی پوسٹ یہاں پر بیسٹ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہولی ڈیز کی اب دیکھیں اگر آپ لوگ گروپ ڈی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی جرور ہوگی کہ مجھے ٹائم پر چھٹی مل جائے آسانی سے مجھے چھٹی مل جائے تو یہاں پر اگر ہولی ڈیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں ریل ویڈوٹ ٹریک مین کی پوسٹ ہوتی ہے یا پھر جتنی بھی آپ کی ورکشوپ کی پوسٹ ہوتی ہے ان میں آپ کو چھٹی تھوڑی سی آسانی سے مل سکتی ہے اس کمپیرڈ ٹو ادر پوسٹ اب دیکھیں ایسا کیوں ہیں جو ریل ویڈ ٹریک مین ہوتے ہیں یہاں پر یہ گینگ میں کام کرتے ہیں کئی بار گینگ میں پندرہ پندرہ آدمی بھی کام کرتے ہیں کئی بار پانچ پانچ کا گروپ بنایا جاتا ہے اور ایسی جو آپ کا ورکشوپ ہوتا ہے ورکشوپ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مات اور وہاں پر اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی کافی سارے جو ہلپر اسسٹنٹ ہیں وہ کام کرتے ہیں دیکھیں جہاں پر مین پاور زیادہ ہے وہاں پر چھوٹی ملنے کی سمبھاونا زیادہ رہتی ہے اگر ریل ویڈ گروپ بھی ٹریک مین کی بات کریں تو یہاں پر چھوٹی آسانی سے مل جاتی ہے اگر پندرہ آدمی ایک گینگ میں کام کر رہے ہیں اور کسی ایک پرسن کو کوئی جروری کام ہے تو وہ چھوٹی لے سکتا ہے باقی چودہ آدمی وہاں پر کام سمال سکتے ہیں لیکن اگر بات کرتے ہیں پوائنٹس مین گیٹس مین کی تو یہاں پر مین پاور تھوڑی سی کم رہتی ہے یہاں پر چھوٹی کی جو چانسز ہیں وہ تھوڑی سی لو رہ جاتے ہیں ایس کمپیڈ ڈو ٹریک مین اینڈ ورکشاپ پر ٹھیک ہے تو اگر آپ کو جو ہے ورکشاپ میں کوئی پوسٹ ملتی ہے یا پھر آپ کو ریل وی ٹریک مین ملتی ہے تو یہاں پر آپ کو چھوٹی ملنے کی چانسز زیادہ بنتے ہیں نیکس یہاں پر بات کرتے ہیں ایسی ورک اب دیکھیں جوپ پروفائل کو لے کر اگر میں بات کروں تو ریل وی گروپ ڈی میں ایک ماتر ایسی پوسٹ ہے ہسپیٹل اسسٹینٹ کی جو سب سے ایسی مانی جاتی ہے اب دیکھیں ہسپیٹل اسسٹینٹ کی پوسٹ میں بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو آپ کی ڈیوٹی کسی بھی ریل وی ہسپیٹل میں لگ جائے گی ایس اسسٹینٹ آپ کو وہاں پر کام کرنا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کو ایس ای کمپاؤنٹر بھی کام کرنا ہوسکتا ہے اور جو وہاں پر پیشنٹ آتے ہیں ان کا جو ہے ریکارڈ مینٹین کرنا ساتھی یہاں پر آپ کو ڈاکٹر کی کچھ ہیلپ کرنی ہو سکتی ہے تو اس طرح کیاں پر کام رہتے ہیں تو جوپ پروفائل کی کارڈنگ اگر دیکھیں تو ہسپیٹل اسسٹینٹ کی جو پوسٹ ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی جو سٹیشن ہوتے ہیں اس سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر آپ کی کروسنگز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کروسنگ میں جو ایک آپ نے دیکھو گا روم بنا ہوتا ہے وہ وہاں پر گیٹ مین ہوتا ہے ٹھیک ہے گیٹس کو بند کرنے کا اور کھولنے کا کام آپ کا گیٹ مین کا ہوتا ہے تو گیٹ مین کی پوسٹ بھی کہیں نہ کہیں گے یہاں پر تھوڑی سی یہاں پر ایزی ورک والی ہوتے کیونکہ آپ کو پورے دن بیٹھ کریں وہاں پر کام کرنا ہوتا ہے کوئی فیلڈ ورک آپ کو نہیں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گیٹ مین کی یہاں پر جو پروفائل بھی تھوڑی سی اچھی رہتی ہے باقی ڈیپوٹ سٹور اسیسٹنٹ کی جو پوسٹ ہے یہ بھی کافی اچھی پوسٹ ہے اس میں آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ ڈیپوٹ سٹور میں لگتی ہے وہاں پر جو ہے آپ کو بیٹھ ہی رہنا ہوتا ہے آپ کو ریکارڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیپوٹ سے کتنا سامان باہر جا رہا ہے کیا سامان وہاں پر ہے تو سارا ریکارڈ مینٹین کرنے کا کام رہتا ہے تو یہاں پر بھی زیادہ ہارڈ ورک نہیں رہتا ہے فیلڈ ورک نہیں رہتا ہے باقی اگر ادھر پوسٹ کی بات کرتے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا فیلڈ ورک بھی رہتا ہے تھوڑا سا ہارڈ ورک بھی رہتا ہے تو میں نے آپ کو یہاں پر چاروں پوائنٹس کے حدار پر بتا دیا ہے سیلری پروموشن ہولیڈے اور ایزی ورک کو لے کر کونسی پوسٹیاں پر سب سے اچھی ہے آپ لوگ یہاں پر اپنی ریکوائرمنٹ کے انسار خودی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کونسی پوسٹ بیسٹ رہنے والی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہیلپ فول رہا ہوگا اگر ایسی ہیلپ فول ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کریں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں